حال ہی میں مہندرہ نے ایک ایسا کار بنا ڈالا ہے جس نے پوری دنیا کو چوکا دیا یہ ہر بھارتیے کے لیے گرو کی بات ہے یہ کار ورلڈز فاسٹسٹ اسٹریٹ لیگل کار بن چکی ہے تو اسی بات پہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں آج سے سات سال پہلے اٹیلین اسپورٹس کار مینوفیکٹرر اور ڈیزائنر کمپنی پینین فارینہ کے حالات بہت بورے ہو گئے تھے اس کمپنی کا کوئی خریدار نہیں مل رہا تھا جبکہ یہ کوئی چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے فراری ماشراتی رولز روائے اور کیڈیلیک جیسے کئی سپر سکار کے ڈیزائننگ کا کام اسی کمپنی نے کیا تھا دنیا بھر کی قریب ایک ہزار سے بھی جہدہ لگزریس کار کو اسی کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے لیکن کئی سال سے یہ کمپنی لگتار لاؤس میں جا رہے تھی اس وقت بورے دور پہ آنند مہندرہ نے اس کمپنی پہ ویسواس کیا اور اسے ایک سو پچاسی ملین ڈالر میں خرید لیا تھا اور حال ہی میں مہندرہ اونڈ اس کار کمپنی نے اتحاس رچڑا پروڈکشن میں جانے کے کچھ دنوں بعد ہی باتیسٹا آل ایلیکٹرک ہائپر جیٹے نے کمال کر دیا دوبائی کے ایک ڈیمونسٹریشن ایونٹ میں اس کار نے مہج 1.79 سکینڈ میں 0 سے 100 کلومیٹر پرتی گھنٹی کے رفتار پہ جا کر سب کو چوکا دیا اسی کے ساتھ یہ دنیا کی سب سے تیج ایسیلر ریٹ ہونے والی کار بھی بن گئی یہاں تک کی بوگاتی چیرون کو 0 سے 100 کلومیٹر پرتی گھنٹی کے رفتار پکڑنے میں 2.4 سکینڈ کا وقت لگتا ہے آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کار کتنی زیادہ تیج ہے اتنا ہی نہیں اس نے فاسٹیسٹ 0 to 200 کلومیٹر کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے باتیسٹا نے مہج 4.49 سکینڈ میں 200 کلومیٹر کے رفتار کو حاصل کر لیا اس نئے کرتمان کی جانکاری آنند مہندرہ نے خود ٹویٹ کر کے دیا تھا اس ہائپر کار کو پروڈیوچ کرنے کا پروسیس آج سے 6 سے 7 سال پہلے ہوا تھا اور 2009 میں اس کار کے پروٹو ٹائپ کو جینیوہ موٹر سو میں پبلکلی انویلڈ کیا گیا اور اس کار کا پروڈکشن 2022 میں ہی سروع ہوا تھا اس کار میں 120 کلو وارٹ کی بیٹری پیک ہے اور اس کے ہر ایک ویل کے پاس سپریٹ موٹر لگا ہے جو کی کمبائن ہو کر 2300 این ایم کی ٹوک ریجنریٹ کرتا ہے آپ یہ جان کر چوک جائیں گے کہ یہ کار 1900 ہارس پاور کی طاقت پیدا کرتی ہے فورچونر جیسے طاقتور SUV کو 200 ہارس پاور کی ہی جرورت ہوتی ہے تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کار کتنی زیادہ طاقتور ہے انیشو ہارس پاور ہونے کے باوجود ایک بار فلی چارج ہونے پہ یہ 500 کلومیٹر تک چل سکتی ہے اس کی ٹوپ سپیڈ ہے 350 کلومیٹر پرتی گھنٹا اس کار کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی صرف 150 یونٹس ہی بنایا جائیں گے اور یہ سب ہی کار ہینڈ میڈ ہی رہیں گے اور اگر اس کار کی پرائز کی بات کریں تو اس کی قیمت ہے 2.25 US ملین ڈالر یعنی کی قریب 18.4 کروڑ روپے یہ ہم سب بھارتیوں کے لیے گھروی کی بات ہے کہ اتنی لیجنڈری کار اور کار کمپنی کو مہندرہ آن کرتی ہے موسیقی اس کمپنی کی شروعات 1930 میں اٹلی میں ہی ہوئی تھی اس کار کا نام بدل کر آنند مہندرہ کچھ اور بھی رکھ سکتے تھے لیکن آنند مہندرہ نے اس کمپنی کے فاؤنڈر بتستہ پینین فارینہ کے نام پر ہی اس کار کا نام رکھا ان کا سپنا تھا کہ ایک دن اس طرح کے طاقتوار کار کو بنایا جائے اور ان کا سپنا اب جا کے سکار ہوا ہے آج پینین فارینہ کمپنی مہندرہ کے ایکیوزیسن کے بعد برباد ہونے سے بج گئی اور یہ لگتار نئے اچائیوں کو اب چھو رہی ہے یہ کمپنی آج کے ساتھ ساتھ پروڈکسن میں بھی کافی اچھا کر رہی ہے اور یہ اپنے خود کے کار برانے کے ساتھ ساتھ لگزری کار پرائیویٹ جیٹس یا چیز کی ڈیزائننگ کا بھی کام کر رہی ہے اور یہ کار آپ کو کیسا لگا کمینٹ میں لکھئے اور آپ کی فیورٹس کار کون سی ہے اس کے بارے میں بھی کمینٹ میں جرور سے جرور لکھے اور آج کے لیے اتنا ہی تو ہر دن کچھ نیا سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کریو سٹی ٹی وی ہندی کو سبسکرائب کر دیں دھنیواد